ایسی جی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم ایسی جی سیگمنٹ کے بارے میں آج بات کرتے ہیں ایسی جی سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارا شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ایس ویو ختم ہوتی ہے اور ٹی ویو جہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سارے جو ٹائم ڈیوریشن کو جو ہے ایسی جی پیپر پر آپ ایسی جی سیگمنٹ کرتے ہو لیکن ایسی جی سیگمنٹ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو آئیسو الیکٹریک لائن کو سمجھنا ہوگا کیونکہ نارمل حالات میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایسی سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آئیسو الیکٹر لائن کے مطابق ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے لیکن جب کوئی مطلب ڈیزیز ہو کوئی ہارٹ ایشی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی سیگمنٹ جو ہے وہ ایسو الیکٹرک لائن سے اوپر ہو سکتا ہے یا ب روڈای おسکتا ہے اس آئیسو الیکٹرک لائن سے تبہت اوپر بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ آئیسو الیکٹرک لائن کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں گے تو بھر ہمارا کام ہبارت سے کام ہو جائے گا آئیسو الیکٹرک لائن سے ذہر ہے کہ یہ یہ ایک ایسا هذا ہے ملاجیات و ملاجیات کے علا one جس کے دوران ہارٹ میں کوئی اکٹریٹی نہیں ہے اچھا اب، ہم نے سب سے دائم 21 براہ ایک پی کوئرس کمپلیکس یہ بنا دیا اور یہ ایک پی کوئرس کمپلیکس یہ بنا دیا اچھا اب اس میں دیکھیں کہ یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ایٹرل ڈی پولوریزیشن فینٹرکلور ڈی پولوریزیشن اور ٹی ویو جو ہے وہ فینٹرکلور رلاکسیشن یعنی ہارٹ جس میں سکڑ رہا ہے اور اپنی جگہ پر واپس آ رہا ہے یہ ساری ایک بیٹ ہے اور یہ بھی اسی طرح کی ایک بیٹ ہے اچھا اب ان دو بیٹ کے درمیان کا جو ایریا ہے یعنی اس ٹی ویو جہاں پر یہ انڈ ہو رہی ہے اور اس کی پی ویو جہاں پر شروع ہو رہی ہے یعنی یہ ٹی پی سیگمنٹ جو ہے نا یہ آپ کی ایکچلی آئیسو الیکٹرک لائن ہے اور یہی جو ہے اسی جی میں ریفرنس کے طور پر یوز کی جاتی ہے اور اسی کے مطابق آپ جو ہے چیزیں دیکھتے ہو کہ یہ جو ہے اچھا ادھر یہ اپ رائٹ ہے یا یہ جو ہے ڈاؤن سلوپ ہو گیا یا انورٹ ہو گئی ہے چیز جو بیس تو ہمیں پتا چلا کہ جو ٹی پی سیگمنٹ ہے یا جو ٹی اور پی کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے ایک ایسی جی میں دو بیٹس کے درمیان تو وہ جو ہے ہماری بیس لائن ہوتی ہے یا اس کو جو ہے آئیسو الیکٹرک لائن کہتے ہیں اچھا تو اب اسٹی سیگمنٹ نوملی ظاہر ہے آئیسو الیکٹرک لائن کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر اس آئیسو الیکٹرک لائن جیسے یہاں تھی تو یہ اس سے اوپر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹی سیگمنٹ جو ہے ایلیویٹڈ ہے اچھا اب ان کنڈیشنز کو دیکھ لیتے ہیں پھر تھوڑا سا بریفلی ان کو ڈسکس کریں گے کہ جن میں جو ہے جو اسٹی سیگمنٹ ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا ایلیویٹڈ آتا ہے تو اب اس میں نمبر ون کاؤز جو ہوتی ہے جس میں اسٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ آئے گا وہ آپ کا ایکیوٹ میوکارڈیل انفرکشن ہے یا جیسے ایم آئے کہتے ہیں یا جیسے اب ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پرنا بھی کہتے ہیں تو اس کو جو ہے اس صورت میں اسٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہے لیفٹ وینٹریکل اور اینوریزم ہو یعنی کہ آپ کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے اگر اس میں جیسے آؤٹ پاؤچنگ سی بن جائے اس کنڈیشن میں بھی جو ہے بعض اوقات دار ہے کہ وہ ہارٹ کا ربچر ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لیفٹ وینٹریکلور اینوریزم بن جائے تو پھر بھی اسٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ آنے لگتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے پرنس میتلز اینجائنا اور پیریکارڈائٹس یا پھر ہائر ٹیک آف ان سارے کنڈیشن کو بھی بریفلی آگے دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے یہ اسٹی سیگمنٹ ایلیویٹڈ آتا ہے اچھا جب بھی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ مایوکارڈیل انفرنکشن یا ہارٹ اٹیک کے ساتھ جو ہے امیجنسی میں آتا ہے تو اس کی زیرہ پہلے آپ جو ہے ہسٹری لے لیتے ہیں اچھا ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شدید سی درد اس مریض کو ہو رہی ہوتی ہے اس کے سینے میں اور اس کے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ بھئی مجھے نوزیہ یا دل خراب ہو رہا ہے یا وامٹنگ وغیرہ بھی جو ہے اس کو ہو رہی ہے اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے زیرہ ڈاکٹرز جو ہے وہ جلدی سے پھر اس کی اور ہسٹری بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہسٹری میں آپ زیرہ پوچھتے ہو کہ آپ کو شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے ڈائیپٹیز تو نہیں ہے اچھا فیملی ہسٹری جو ہے اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاندان میں کسی کو کوئی دل کا دورہ یا کوئی دل کی بیماری تو نہیں ہے اچھا تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہائپرٹینشن کی ہسٹری آپ لے لیتے ہیں فوراں سے یا ہائی کلسٹرول کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اچھا تو بہت سکتے یہ بھی ہوتا ہے کہ سائلنٹ ایم آئیز کچھ جنہیں آپ کہتے ہو یا خاموش ایم آئیز جنہیں کہتے ہیں یہ مطلب اردو میں آپ بات کریں اس لئے میں ہر چیز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتا ہوں جو کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک مطلب ایک ٹرانسلیشن لگتی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا برداشت کریں اچھا تو سائلنٹ ایم آئیز ہاں جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ سائلنٹ ایم آئیز یہ ہوتا ہے مطلب بندہ جو ہے ایک تو پہلے اس کی ہسٹری ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائیبیٹک ہو اچھا سائلنٹ ایم آئیز ڈائیبیٹک میں یا خواتین میں جو ہے یہ زیادہ تر نظر آتے ہیں اچھا ڈائیبیٹک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے ان کے جیسے پسینہ چھوٹا اور ان کا جیسے دل خراب ہو رہا ہے لیکن درد کہیں پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بعض اقت اس طرح کا بھی جو ہے مائی کارڈیل انفرکشن یا ہارٹ اٹیک جیسے آپ کہتے ہیں وہ ان میں نظر آتا ہے اور خواتین میں بھی بعض اقت جو ہے جیسے بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں ان میں اسی طرح کا مائی کارڈیل انفرکشن جیسے صرف پسینہ چھوٹ رہا ہے دل خراب ہو رہا ہے ویکنس ہو رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے تو یہ بھی بعض اقت جو ہے علامات جو ہے مائی کارڈیل انفرکشن کی ہوتی ہیں یا ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں اچھا اب پیشنٹ کی جب آپ ایسی جی کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کوئی بھی پیشنٹ جب اس طرح کی سمٹرم کے ساتھ آتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وجہ جو ہے ہارٹ میں ہے تو اس کی ظاہرہ سب سے پہلا آپ ایسی جی کرتے ہیں ایسی جی میں ہے جو مائی کارڈیل انفرکشن کی ایسی جی ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ چینجز نظر آتی ہیں آپ کو نا تو وہ تھرہا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ چینجز جو ہیں اور کن کنڈیشنز میں نظر آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت سٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں وہ کسر بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ کہاں پہ کیا آ رہا ہے اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی اچھا جی اب ہم نے پیشنٹ کی جب ایسی جی کی مطلب جو آیا مائی کارڈیل انفرکشن کا جو ہمیں لگ رہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں جو انیشلی جو آپ کو جو ایک مطلب ویفارم نظر آتی ہے مطلب ایسی جی میں مائی کارڈیل انفرکشن میں وہ جو ہے آپ کو ٹی ویف جو ہے بہت بڑی بڑی سی جنہیں آپ کہتے ہو ہائپر ایکیوٹ ٹی ویف جیسے اس میں نظر آ رہے ہیں جیسے یہ پی ویف ہے یہ کیو آر ایس کامپلیکس ہے اور یہ بڑی سی ٹی ویف نظر آتی ہیں شروع میں جو ہے وہ بڑی سی ٹی ویف نظر آتی ہیں ان کو ہائپر ایکیوٹ ٹی ویف کہتے ہو دوسرے نمبر پر تھوڑا سا پھر اور جب ٹائم گزرت ہے تو اس میں آپ کو پھر اس میں اسی ایسی جی میں ایسٹی سیگمنٹ ایلیویشنز جو ہے نظر آنے لگتی ہیں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے مائی کارڈیل انفرکشن میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہ ہارٹ فر ارزمپل سپوز کریں کہ یہ ہے تو اس کا جو ایک حصہ ہے جیسے وہ ٹی ویف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو جوں جوں یہ حصہ جو ہے اس کی سپلائے بلڈ کی کام ہو رہی ہوتی ہے یعنی انفرکش جو ہے ادھر باندھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایسی جی میں ڈیفرنٹ چینجز آپ کو نظر آنے لگتی ہے یعنی شروع میں ہو سکتا ہے کہ صرف بلڈ سپلائے بند ہوئی ہے تو ڈیفرنٹ ایک ایسی جی پہ کچھ چینجز نظر آتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ایڈوانس جب یہ بلڈ سپلائے بند رہتی ہے تو پھر وہاں پہ جو آپ کا ہارٹ کا جو ٹیشی ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ایسی جی ہمیں آہستہ آہستہ نظر آنے لگتی ہے اچھا پہلے جو ہے ہمیں صرف جو ہے مطلب انفرکٹ ابھی بننا نہیں شروع اب اسکیمیا وغیرہ شروع ہوئے تو ہمیں بڑی سی ٹی ویف نظر آئیں اچھا پھر جو ہے اس کے بعد ہمیں نظر آ جاتی ہے سی ٹی سیگمنٹ ایلیویشن دوسری سٹیج پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے آپ پیشنٹ نے تھوڑی دیر کر دی جیسے چھ آٹھ گھنٹے کے بعد پیشنٹ آیا ہے اچھا ہو سکتا ہے رات کے اس کو سیمٹمز جال دیا لیکن وہ پیشنٹ نہیں آیا ایمیجنسی میں تو پھر وہ دیر کے بعد آیا تو اب اسی جی میں جو ہے ہمیں سی ٹی سیگمنٹ ہم نے دیکھا کہ وہ نارمل آ رہا ہے یعنی نارمل سائٹ کی طرف لیکن ساتھ جو ہے ہماری کیو ویوز آنا شروع ہو چکی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کو پھر بعض اوقات جو ہے اس سے اگلی فیز جو ہوتی ہے اس میں کیو ویوز کے ساتھ ٹی ویوز کی انورجن نظر آتی ہے تو مطلب یہ ڈیفرنٹ ایک ایم آئی کی جو ہے وہ ایسی جی کی چینجز ہوتی ہیں جو کہ جب ہم ایسی جی ڈیفرنٹ مطلب ٹائمنگز پہ کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے ہمارے سامنے ایسی جی آتی ہے تو اس سے ڈاکٹرز جو ہے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آپ ایم آئے جو ہے صرف آپ ایسی جی کی بیسس پہ نہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ادھر آپ ہسٹری بھی لیتے ہو اور تیسر نمبر پہ جو ہے آپ کے کارڈک انزائمز جنہیں کہتے ہیں وہ آپ چیک کرتے ہو کیونکہ دیکھیں نا اب آپ کا جو ہارٹ کا مسئلہ یا کارڈک مسئلہ وہ جب ڈیمیج ہو رہا ہے تو کچھ جو انزائمز ہیں یا کچھ کیمیکلز سمجھ لیں کہ وہ آپ کے بلڈ میں ادھر سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ہاس قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ نورملی جو ہے وہ اس مقدار میں نظر نہیں آتے لیکن جب وہ اس مقدار سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں مطلب جب آپ کا ہارٹ انفرکٹ ہو رہا ہے اور ایم آئے ہو رہا ہے تو پھر وہ جو انزائمز ہیں وہ آپ میئر کرتے ہو بلڈ میں اس وقت جب کو کسی کو ہمیں شک ہے کہ بھئی اس کو ایم آئے ہوا ہے تو وہ جب انزائمز جب بلڈ میں بڑے ہوئے آتے ہیں نظر تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میوکارڈل انفرکشن اس پرسن کو ہوا ہوا تھا تو یہ جو ہوتا ہے یہ ڈائیگنوسٹک ہوتا ہے یعنی صرف ایسی جی پہ آپ ریلائے نہیں کہا رہے کیونکہ بعض کو یہ ہوتا ہے کہ ایسی جی نارمل آ رہی ہے لیکن بندے کی ہسٹری جو ہے وہ اس سے بھی لگ رہا ہے درد اس کو اتنی شدید ہو رہی ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی میوکارڈل انفرکشن ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی انزائمز ریز آ جاتے ہیں جو سی کی ایم بی وغیر ہے تو وہ جو ہے پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اس کو بھی جو ہے ان کو ایم آئے ہوا گیا تو اس بیسس پہ بھی جو ہے اس کا ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے